دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ افغانیستان کی خلاف ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا جہاں دوستو ورلڈ کپ دو جہاں تیس کے مددے نجر رکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے بھارت اور افغانیستان کے بیچ کھیلے جانے والے تین میچوں کی ونڈے سریز کا اعلان کر دیا ہے جس کے لئے ٹیم انڈیا میں صرف اور صرف بیوہ کھلاریوں کو کھیلنے کا موقع ملا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ دو جہاں تیس کا مددے نجر رکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے بھارت کا لگتا ہے سریز کا اعلان کر رہی ہے اور ٹیم انڈیا کو الگلگ لائن اپ پر اجمانے کے لئے بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کو دو ہنسوں میں باٹ دیا ہے جس میں سے سبھی یوہ کھلاری کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے جہاں دوستو افغانیستان کو رولنے کے لئے بھات دیا ٹیم میں صرف اور صرف یوہ کھلاریوں کو موقع ملا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور افغانیستان کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ 23 جون کو دیکھنے کو ملے گا اور دوسرا ونڈے مقابلہ 25 جون کو جبکہ آخری اور انتی ونڈے مقابلہ ہم سبھی کو 28 جون کو دیکھنے کو ملے گا جس کے لئے ٹیم انڈیا میں نہ صرف یوہ کھلاریوں کو کھلنے کا موقع ملا ہے بلکہ آئی پیل 23 نے بلے ستحال کا مچانے والے سبھی کھلاریوں کو افغانیستان کے کھلاب کھیلے جانے والے تین میچوں ونڈے سریز کے لئے ٹیم انڈیا کے سکارڈ میں سامل کیا گیا ہے اور جبکہ انڈیا کی سبھی سینئر کھلاری بیراد کولی رویس سرما ہارتی پانڈیا محمد سمی محمد سراج جیسے کھلاریوں کو ویسنڈیز کے دورے کے لئے فلحار آرام دے دیا گیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹیم انڈیا کے سینئر کھلاری افغانیستان کے کھلاب کھیلے جانے والے تین میچوں کی ونڈے سریز کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور اگر کپتانی کی بات کی جائے تو ربین جڈیزا ٹیم انڈیا کی کمان سمالتے ہوئے نظر آئیں گے اور جیسے ہی ربین جڈیزا کو کپتان بنایا جاتا ہے آئی پیل کے سبھی کھتنک بلے باجوں کو ڈیبو کرنے کا موقع مل گیا اور دوستو وہیں پہ بات کی جائے ٹیم انڈیا کی پلنگ 11 کی تو اپننگ جڑی میں ہم سبھی کو یسوی جے سوال اور سمان گل اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دونوں بلے باج آئی پیر میں کیس طرح کی کھتنک بلے باجی کری تھی پاؤر پلے میں اور سمان گل ایک بہت ہی کھتنک بلے باج ہے ایک بار سیٹ ہو چکے تو پھر رنوں کی بارس کرتے ہیں اور پہلے ہی ٹیم انڈیا میں جگہ بنا چکے ہیں اور اگر وہیں بات کی جائے یسوی جے سوال کی تو اگر انہیں اپنی جگہ ٹیم انڈیا میں بنانی ہے تو تو ان کو افغانیستان کے خلاف ونڈے سریز میں بہتر پردسن کرنا ہوگا اور اگر ٹیم انڈیا کی ملیل اورر کی بلے باجوں کی بات کی جائے تو اور اگر بات کی جائے ٹیم انڈیا کی آر ڈاؤنر کی تو تو دوستو بلے باجی سے اور گین باجی سے توفان لانے والے کپتار ربین جڈیزا اور ان کے علامہ اکچر پٹیل جو کی بلے باجی اور گین باجی سے دونوں سے ہی ساندار پردسن کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں جہاں ایک طرف ربین جڈیزا ٹیم انڈیا کے کپتان ہے تو وہیں ٹیم انڈیا کے اگر کپتان اکچر پٹیل کو بنا دیا گیا ہے تو دوستو بات کی جائے ٹیم انڈیا کی گین باجی کی تو جو فغانیستان کے قلعہ بہت ساندار پردسن کرنے والے ہیں تو پالا نام ہے عمران ملک اور مکیس کمار ہیں اور ان کے علامہ ارسدیب سنگھ جو کی ٹیم انڈیا کی اور سے گین باجی کی بھوم کا نباتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسمی جیسوا رنگ کو سنطلق ورما بہت ساندار موقع ہوگا ڈیبو کرنے کے لیے تینوں بلے باجیوں نے آئی پیل کے سبھی سیجن میں کافی خطرناک بلے باجی کی تھی لیکن دیکھنا یا ہوگا کی کیا یہ انٹرنیسل کرکیٹ میں بڑی پاریا کھیل سکتے ہیں یا نہیں ویسے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں اور کس کو کس کو موقع دینا چاہیئے تھا اپنی قیمتی رہا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور کیٹکیٹ سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے